بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر جینل تو دیکھیں جو یہ آج میں نے چڑھنے کی دال بنائی ہے اور بہت ہی مزے دار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اس طرح سے بنائیں اور گھر والوں کے دل جیت لیں اور خود بھی مزے سے کائیں اور مجھے بھی دعاوں میں شامل رکھیں دیکھیں آج میں کس طرح سے بنا رہی ہوں چننے کی دال میرے ساتھ رہی ہے اور میرے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا ویسے میں زیادہ تر اتنی طریقہ اور یہ جو چک نہیں ہے یوز نہیں کرتی لیکن کبھی خبار اور سپیشلی ویڈیو میں کیونکہ کچھ بین بھائیوں کو ڈابا سٹائل جو ہے نا دال وغیرہ پسند ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے اس طریقے سے آج بنائی ہے اور یہاں پہ آپ سپس دنیا اور ادرک ضرور چڑک دیں مارے پاس نہیں تھا موجود تو اس لئے میں نے نہیں ڈالا تو چلے ویڈیو کی جانب تو یہ میں تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں میں یہ چننے کی دال بھی روکے رکھی ہے اب اسی تو ایک گھنٹہ کافی ہے لیکن میں تھوڑی لیٹ ہو گئی اور یہ میں لیا ہے اب اپنا پیارا سا پکر پرشاہ پکر اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں ڈالوں گی کہ میں نے ڈال بھی بوکے رکھی ہے میں نے اچھی طرح سے واش کر یہ بھی بوڑی کی اور میں اس کو بوائل کروں گی یہ تقریباً ایک پہو سے زیادہ ہے دال سوک چاند دال ڈالنے کے بعد میں یہاں ڈالوں گی توڑا سا نمک ایک چمچ شراب دیا ہے لیکن پھر یاد رہے کہ مسائلے میں زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ میں مسائلے ڈالوں گی دارچینی یہ توڑا سا سنف ہے گیس وغیرہ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ لونگ ہے یہ بدیاں کی پھول کی جو ہے پتے ٹوڑ گئے ہیں تو یہ لاسپ انڈ میں سے رہ گئے ہیں اور یہاں پہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے ڈال دی تھی توڑی سی حل دی اور اب اس کو میں ڈکن لگا کے رکھ دوں گی بوائل کرنے کے لیے اور تب تک میں یہ ساری تیاری کر لوں گی مطلب لیسن ادرک اور ٹرماٹر پیاز وغیرہ تو دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ تقریباً اٹھارہ منٹ اس کو بوائل کیا ہے اور مجھے اتنے ہی گلی چاہیے تھے زیادہ گلے ہوئے مجھے نہیں پسند اور یہ جو مسائلے ہیں بڑی لیچی وغیرہ اس کو میں نکال دوں گی کیونکہ میرے گھر والے اس طرح ثابت مسائلے نہیں پسند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے دیکھچی میں اوائل ڈال دیا ہے اور ابھی میں یہاں پہ پیاز ڈالوں گی اور یہاں پہ میں توڑا سا اوائل اور ساتھ میں گھی بھی ڈالوں گی تو یہ میرے پاس ڈالڈا گھی ہے تو یہ میں نے ڈالڈا گھی ڈال دیا ہے تو یہاں پہ میں تقریباً ایک پاو سے زیادہ ڈال ہے اور تقریباً آئل بھی اور گھی ملاکی بھی ایک پاو میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ اس بعد میں میں اس سے تری نکال دوں گی اور پھر جتنی مجھے ضرورت ہوگی اتنی میں ڈال دوں گی دوبارہ تو یہاں پہ میں نے پہلے پیاز ڈال دیا تھے میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیا تھے پیاز اور یہ ٹماٹر جو ہے اس کو میں پیسٹ بناؤں گی اور ابھی میں لیسن اور ادرک کو پیس لوں گی تو ادرک جو ہے وہ ابھی میں نے نہیں کٹ کیا تھا یہاں پہ میں نے نہیں دکھایا لیکن میں نے ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں تھوڑا سا جو گرم مسالہ ہے ثابت سفید زیرہ اور کالی مرچیں وغیرہ تھیں وہ میں نے ڈال دی تھوڑی سی تو یہاں پہ پیاز جب تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو میں آگے بتاؤں گی کیا کرنا ہے دیکھیں جی یہاں پہ پیاز جو ہے وہ سنیرہ سنیری کلر کا ہو گیا ہے اب یہاں میں نے لہسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے تو یہاں پہ میں نے دھڑا مرچ ڈال دیا ہے ایک چمچ زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے بعد میں کالی مرچیں ڈالنی ہیں یہاں پہ میں نے نمک تھوڑا سا ڈال دیا ہے کیونکہ دال اوبالتے وقت بھی میں نے نمک ڈال دیا تھا اور یہ حلدی خلدی بھی میں نے ڈالی تھی ڈال کو اوبالتے ٹائم اور اب یہاں میں دھڑیا ڈالوں گی دیکھیں جی اسنا میں نے دھڑیا ڈال دیا ہے اور یہ جو میں نے ٹماٹر کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی سب کو جو پانی ہے اس کا یہ اچھے سے سوک جائے اور پھر ٹرماٹر پک جائے تھوڑے سے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں چکن پاودر ڈالوں گی یہاں پہ تقریباً پانی جو ہے وہ سوک گیا ہے دیکھیں یہ بھون گیا ہے مسالہ تو جب یہ اور بھی تھوڑا سوک جائے گا اس کا پانی تو میں چولے کو جو ہے نا اسلو کر دوں گی اور جب یہ جو آئل ہے یہ اوپر کھڑا ہو جائے گا اور پھر میں یہ آئل جو ہے وہ نکال دوں گی دیکھیں یہ جب کھڑا ہو جائے گا اچھے سے اوپر آ جائے گا آئل تو میں آئل کو نکال دوں گی یہ چھوٹے سے باکس میں میں نے آئل کو نکال دیا ہے اور اب میں اس میں ابلی ہوئی دال جو ہے وہ ایڈ کروں گی تو یہاں پہ یہ والا آئل میں نے نکال دیا ہے اور مسالے کو میں نے پھر سے رکھ دیا ہے چولے پہ اسے میں لے رہ مال رہی ہیں یہاں پہ میں نے پھر سے جو ہے نا بوائل کی ہوئی دال ڈال دی ہے اور دال جو ہے وہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تو یہاں پہ میں یہاں پہ کچھ توڑے رہ گئے تھے دارچینی کے ٹکڑے وغیرہ وہ میں نے نکال دیے کیونکہ جو بچی ہیں نا وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے ثابت مسالے یہاں پہ میں نے سارے نکال دیے تھے جسٹ اوبالہ بوائل کرتے ٹائم میں نے ڈال دیے تھے اور پھر بعد میں میں نے نکال دیے تھے سارے اور انڈ میں میں پیسہ ہوا اگر مسالہ ڈالوں گی لیکن یہ ثابت جو ہے نا اس کو میں نے نکال دیا تھا اب میں توڑا سا پکاؤں گی تاکہ جو پانی ہے نا اس میں یہ سوک جائے کیونکہ جس پانی میں میں نے بوائل کیا تھا نا وہ پانی میں جو ہے وہ اسی میں ہی سکاؤں گی مطلب اس پانی کو میں نے پھینکنا نہیں ہے سکھانا ہے دال کو پکانا ہے تو تقریباً یہاں پہ پانچ منٹ میں نے اس کو اور مزید پکایا تھا دیکھیں پانی سو گیا بس اتنے ہی مجھے چاہیے تو اب یہاں پہ میں نے یہ گرم مسالہ جو پیسہ ہے سفید زیرہ بڑی لیچی دارچینی وغیرہ تو یہ میں نے اس میں ایک چمچ تقریباً بھر کے ڈال دیا ہے اور سب ازمرچی یہاں میں نے کٹ کے رکھیے بھی تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں اور اب یہاں پہ میں ڈالوں گی میری جو پسندیدہ ہے کسوری میتی تو یہاں پہ میں کسوری میتی ڈالوں گی اور اب یہاں میں توڑی دیر کے لیے دم پہ لگا دوں گی تو اس میں جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا اور جو کالی مرچے ہیں وہ میں ابھی نہیں ڈالوں گی وہ میں توڑی دیر بعد ڈالوں گی تو دیکھیں یہاں دیکھیں اپنا آئل جو اس کا تھا وہ اوپر آ گیا ہے اور یہاں پہ میں نے توڑی سی کالی مرچے ڈال دی ہیں ماشاءاللہ جی بہت مزے کی بنی تھی تو آپ اس طرح ضرور بنائیے اور پھر کمٹ میں بتائیے گا ضرور کہ کیسی بنی تھی آپ لوگ کی ڈال تو یہاں پہ میں مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو یہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ڈال اور یہاں پہ جو دری میں نے نکالی تھی وہ میں اس طرح سے ڈالوں گی ویسے زیادہ اس طرح میں پسند نہیں کرتی زیادہ کولیسٹول وغیرہ سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے آج ڈال دی ہے لیکن یقین کرے بہت مزے آیا تھا بہت مزے کی بنی تھی تو کیسی لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا کمنٹ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں لاافیز